پاکستان ٹیم کے سابق آف سپنر رزا حسن جنہوں نے دو ہزار بارہ میں آسٹریلیا کے خلاف ڈیبیو کیا تھا وہ دوبارہ پاکستانی ٹیم میں دکھائی نہیں دئیے ڈوپ ٹیس مصبت آنے کے بعد دو سال کی پابندی کا شکار ہوئے تاہم پابندی ختم ہونے کے باوجود ٹیم میں جگہ نہیں بنا سکے متاثر کن بالنگ کرنے والے رزا حسن اس وقت کہاں ہیں اور کس حال میں زندگی گزار رہے ہیں یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کے اس ویڈیو میں رزا حسن اس وقت سیال کورٹ میں مقیم ہے جہاں وہ کرکٹ کلب میں بھرپور طریقے سے پریکٹس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اپنے ڈیبیو پر کمزور نوجوان دکھائی دینے والے رزا حسن کرکٹ کے میدان سے دور ہو جانے کی وجہ سے کافی فربا ہو چکے ہیں جس سے ان کی فٹنس بڑی حد تک متاثر ہو گئی ہے قومی ٹیم کے دروازے بند ہو جانے کے بعد جب رزا حسن ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے کے اہل ہوئے تو قائد عظم کپ میں انہیں پرفارم کرنے کا موقع ملا اس طوران انہوں نے کرونا انتظامات کی خلاف ورزی کی جس پر انہیں ڈسپلینری کمیٹی کے فیصلے پر ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا گیا جس کے بعد وہ دوبارہ کسی بھی لیول پر کرکٹ کھیلتے دکھائی نہیں دیئے ان سے مقامی سطح پر یوٹیوب چینل کے لیے انٹرویو لیے جاتے ہیں جس میں وہ مقامی گراؤن میں بالنگ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رزا حسن کے ظاہری حالات دیکھ کر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ وہ کرکٹ نہ کھیلنے کی وجہ سے مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں ان کا کوئی اور ذریعہ روزگار نہیں جس کی وجہ سے وہ کرکٹ میں واپس آنے کے پر تول رہے ہیں رزا حسن نے اپنے متعدد انٹرویوز میں پی سی بی سے اپنے اوپر آئیت بین ہٹانے کے لیے ہمدردانہ اپیل کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیمرے کے سامنے کئی بار اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے پشتاوے کا اظہار بھی کیا ہے لیکن ابھی تک ان کی معافی کو پی سی بی کی جانب سے خبول نہیں کیا گیا جس کے باعث وہ ابھی تک اپنے کریئر اور ذاتی زندگی میں مشکلات سے دوچار ہیں میرے سے گلتی ہوگی انسان ہیں انسان سے گلتیاں ہو جاتی ہیں رزا حسن آٹھ جولائی انیس سو اٹھانوے کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے شروع سے ہی کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا جس کی تکمیل کے لیے انہوں نے سکول کی بجائے گراؤنڈ کا رخ کرنا شروع کیا اپنی شاندار گیند بازی کی وجہ سے رزا حسن سیالکورٹ میں مقبولیت حاصل کرنے لگے جس کی بنا پر انہیں بڑے بڑے ٹارنمنٹس کے لیے خصوصی طور پر کھلایا جانے لگا رزا حسن اپنی سپن باولنگ میں کوئی سانی نہیں رکھتے تھے انتہائی دبلے پتلے رزا حسن اپنے ہاتھوں کی گرفت سے جب گیند کو آزاد کرتے تو وہ ان کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے سیدھا وکٹوں سے جا ٹکراتی رزا حسن کی شاندار باولنگ کا چرچہ جب پورے ریجن میں ہونے لگا تو ڈومیسٹک سطح پر بھی ان کی پذیرائی خوب ہوئی جس پر ان کے ٹیلنٹ سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں ڈپارٹمنٹل کرکٹ میں شامل کیا گیا رزا حسن نے پاکستان ٹیلی ویژن اور سوئی ناردن کی جانب سے اپنے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا جس کے باعث ان پر مزید کرکٹ کھیلنے کے دروازے کھلتے چلے گئے اس دوران پی سی بی کی جانب سے منعقد کیے جانے والے نیشنل کپ میں بھی رزا حسن راولپنڈی کی طرف سے ٹیم کا حصہ بنے اور ٹورنمنٹ میں چھائے رہے حسن رزا کو ڈومیسٹرک کرکٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے کی بنا پر پاکستان کے اندر ففٹین، نائنٹین اور ٹورنٹی تھری ٹیم کا حصہ بنایا گیا جس میں انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے کئی انٹرنیشنل میچز میں مخالف ٹیم کی بیٹنگ لائن کو تباہ کیا میریٹ کے اصولوں پر پورا اترنے والے رزا حسن کے لیے یہ سب کچھ ایک خواب سے کم نہ تھا 2010 میں جب پاکستان نے ٹیسٹ سیریز کے لیے انگلینڈ کا دورہ کیا تو سکوارڈ میں رزا حسن کا نام بھی شامل کیا گیا جس کی وجہ یہ تھی کہ بورڈ نے دانش کے نیریا کی جگہ سعی دجمل کو کھلانے کا موقع دیا تھا اس کے ساتھ ساتھ رزا حسن کی قسمت بھی جاگ اٹھی تھی کہ اس وقت کے چیف سیلیکٹر ایجاز احمد جو رزا حسن کے ٹیلنٹ سے واقف تھے انہوں نے ان کی بھرپور سپورٹ کی جس کے باعث وہ ٹیم کے ہمراہ جانے میں کامیاب ہو گئے تاہم انہیں کوئی میچ کھیلنے کا موقع نہ مل سکا 2012 میں ہونے والی پاکستان آسٹریلوی ٹی ٹونٹی سیریز میں بل آخر رزا حسن کو ڈیبیو کرنے کا موقع ملا یو اے ای میں کھیلے جانے والے پہلے ٹی ٹونٹی میچ میں رزا حسن محلق ثابت ہوئے اور انہوں نے اپنی نہ کھیلی جانے والی سوئنگ سے آسٹریلیا کے دو بڑے بلے باز سٹیف سمیت اور میکسیول کو پیویلین کی راہ دکھائی یہ بلا شبہ ان کے لیے ایک ڈریم ڈیبیو تھا کہ انہیں پہلے ہی میچ میں اتنے بڑے بلے بازوں کی وکٹ لینے کا عزاز حاصل ہوا دو ہزار چودہ میں رزا حسن نے آسٹریلیا کے خلاف کھیلی جانے والی ونڈے سیریز میں ڈیبیو کیا جو ان کا پہلا اور آخری ونڈے تھا رزا حسن کا کریئر شاندہ طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا کہ دو ہزار پندرہ میں ان پر منشیات کے استعمال کا الزام لگا جس پر ان کا ڈوب ٹیسٹ کیا گیا جو مصبت آ گیا جس پر پی سی بی نے ان پر دو سال کی پابندی آئیت کر دی اور یوں وہ اڑان بھرنے سے پہلے ہی زمین پر آگرے دو سال پابندی اور گراؤن سے باہر بیٹھ کر گزارنے کے بعد رزا حسن نے دو ہزار سترہ ان اٹھارہ قائد آزم ٹروفی میں کم بیک کیا اور انتہائی شاندار گین بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سات میچوں میں بتیس وکٹیں حاصل کر کے یہ ثابت کر دیا کہ انہوں نے دو سال ٹیم سے باہر رہ کر بے پناہ محنت کی ہے جس کا نتیجہ ان کی پرفارمنس کی شکل میں سب کے سامنے تھا پابندی ہٹنے کے بعد رزا حسن باقائدی کے ساتھ ڈومیسٹرک کرکٹ کھیلتے رہے انہیں مختلف ڈپارٹمنٹس اور ٹیمز کی جانب سے اپنے سکوارڈ میں شامل کیا گیا جہاں وہ گیند کے علاوہ بلے کے ساتھ بھی کارامت نظر آئے دوہزار بیس میں ہونے والی قائد آزم ٹروفی میں رزا حسن اپنی ٹیم کی نمائندگی کرتے دکھائی دیئے ان کے جانب سے ڈسپلن کی خلاف ورزیوں کے بارے میں خبریں گردش کرتی رہیں لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے اس ٹارنمنٹ کے دوران منیجمنٹ کی جانب سے بابل سیکیور سیکیورٹی قائم کی گئی جسے رزا حسن نے توڑنے کی سنگین غلطی کی اور انتظامیہ کو بتائے بغیر ہوتل سے باہر چلے گئے جس پر بورڈ نے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا ڈائریکٹر ڈومیسٹک کرکٹ ندیم خان نے موقف اختیار کیا کہ رزا حسن نے اپنے غیر ذمہ دارانہ رویے سے نہ صرف سیکیورٹی بریچ کی بلکہ دنیا کرکٹ میں بھی پاکستان کی بدنامی میں اہم کردار ادا کیا جس کے باعث ہم نے انہیں پورے ٹورنمنٹ سے باہر نکال دیا کیونکہ رزا حسن پہلے بھی مبینہ طور پر منشیات کے استعمال کے باعث فابندی کا شکار ہو چکے تھے لہٰذا کسی بھی سابق یا موجودہ کرکٹر کی جانب سے ان کے حق میں آواز بلند نہیں کی گئی جس کے باعث وہ آج پی سی بی کی طرف امید طلب نظروں سے دیکھ رہے ہیں وہ اپنی جانب سے بھرپور پریکٹس کر رہے ہیں کہ انہیں یہ امید ہے کہ پی سی بی جلد ہی ان کے بارے میں کوئی بہتر فیصلہ کرے گی لیکن یہ فیصلہ آنے میں کتنے دن ہفتے مہینے یا پھر سال لگیں کوئی نہیں جانتا بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ قائم ہے کہ رضا حسن نے اپنے شاندار کریئر کو خود خراب کیا انہوں نے اپنے پاؤں پر کلھاڑی ماری اور آج نادم دکھائی دیتے ہیں فتح ابو سنس کر رہی ہوگی اٹھا دیا آن سائٹ پہ ٹیپ میڈ وکیٹ فیلڈر موجود ضرور ہے بالنگ کے ساتھ ساتھ بیڈنگ بھی کرتے ہیں رضا حسن رانگ ون بال تھا یہ تھوڑا فلائٹ تھا اچھا موسیقی